اس میں گرانتی نام کے چپٹر کو سٹارٹنگ کیے تھے اور اس کے پہلے مستق دیکھ لیے تھے مستق کا کھلی کر سارا پورسن اگر آپ کو یاد ہے تو بہت بڑی ہاں سے آپ کنٹول کر پائیں چلی آئیے تھوڑا سا دیکھئے ماظرہ تھوڑا سا یہ باہت موقع میں بہت سارا چیز کو یاد کرونے والا پورسن ہے اس سے کون کون سا ہارمون یا کون کون سا انجائن نکلتا ہے آپ کو بتا دیئے تھی گرانتی جو ہوتا ہے لیکن گرانتی کہنے کے دو پرکار کے ہوتے ہیں لیکن یاد کیا گرانتی جو ہوتا ہے یہ تین پرکار کا بھی ہوتا ہے اسی پرکار یاد کیا پہلا جو ہوتا ہے وہ پہلا ہوتا ہے انتس راوی گرانتی یاد کیا انتس راوی گرانتی اسی پرکار یاد کیا دوسرا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بہیس راوی گرانتی یہ ہو گیا بہیس راوی گرانتی اس بات کو یاد رکھے گا آپ کو بتا دیتے ہیں انتہ سرابی کرنٹی اسے کرتے ہیں جس سے کیا نکلتا ہے جس سے ہرمول نکلتا ہے جس سے بھائیہ ہرمول نکلتا ہے اسی پرکار یاد کیا باعث ہے تو اسے کرتے ہیں کیا نکلتا ہے انجائم نکلتا ہے اس کا مطلب یہ چھوٹا سا چیز ہے کہ آپ کو پتا چل لے گا تو اوٹومیٹک آپ اس کو پکڑ سکتے ہیں اسی پرکار یاد دکھئے اسی پرکار یاد کی جسے کہ آپ کل کے کلاس میں یہ دیکھلے تھے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں اب دیکھ لیتے ہیں انتہ سرابی اس کو کرتے ہیں جو ہرمول نکلتا ہے اب باعث رابی اس کو کرتے ہیں جو انجائم نکلتا ہے لیکن یہ اسی پرکار یاد کیا ہے جو آپ پڑ چکے ہیں اس کے نام اگناس hoy نام سنائے ہیں پرنگیاز یہ ایک ایسا گرنپی inspir L. کیا کرتا ہے خیر یہ انجائن بنگ چھوڑ دیتا ہے خیر یہ ہارمون que چھوڑ دیتا ہے یہ انجائن اور ہارمون دونوں کو چھوڑ دیتا ہے اس لئے با Bengen چھوڑتا ہے یہ کس میں آتا ہے یہ آتا ہے مصرک میں کس میں آتا ہے یہ انتہ ہو گیا وہ بہائیہ ہوگیا یہ مکس بلا ہو گیا اس میں کوئی دیکھت سوچنے والی بات ہی نہیں ہے آپ کو بتا دیئے تھے ایسا کام جو بہار کے پورٹسل سے کام کرے جیسے کہ آپ کو بتائے تھے کہ آنسو کا نکلنا آنسو جو نکلتا ہے یہ لیکریمل پرنٹی سے نکلتا ہے یہ بہت بڑیان پرسن ہے کہ آنسو جو ہے وہ لیکریمل سے نکلتا ہے لیکریمل پرنٹی سے نکلتا ہے آپ لوگ جغرافی پڑھوئی ہے نا جغرافی کا بھی ہم ہم ہونٹ پیسٹ لیں گے بہت بڑیاں ہوگا ہم کو خلی کا جندر جب ہم پڑھائی کرتے تھے آج ایسے کہ آپ نے پڑھائی کر رہے ہیں ہم کو یہ پتا چل جاتا تھا کہ تیش ہو رہا ہے سلکھانگن میں میاگن میں کہیں تو وہاں چل جاتے تھے بہت بڑا یہ ہے اور دیکھیں آپ کی جہاں میں نیگیٹی مارکن بھی ہے اس لئے بھگوان کا نام لکھنے مارنا کہ سیسٹی ماتا اے بہت دکت ہو جاگا کیونکہ گلتی ہو گیا تو پیرا جاگا یہ مراج کی یہ بات کو دیان دیجئے گا چلی ہے تو آنسو جو ہے نا یہ چلی ہے آنسو جو ہے نا یہ لیکرمن گرنٹی سے کیا آتا ہے نکلتا ہے اسی پرکار یاد دکھیں آپ سے کہ آپ کا سرکہ جو پسینہ نکلتا ہے یہ پسینہ ہو گیا یا کون کا موم ہو گیا یا آنکھ سے کیچڑ ہو گیا یہ سب باہر سب گرنٹی میں آتا ہے لیکن یہ سب پڑھیں گے بعد مجھ پڑھ لیتے ہیں انتہ سرابی گرنٹی یاد دکھیں آپ انتہ سرابی گرنٹی کی جو سنکھیا آنے جو سنکھیا کگو ہے نو گو کگو ہے انتہ سرابی گرنٹی کگو ہے کگو ہے کگو ہے کگو ہے کگو ہے آئیے تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ کون کون انتہ سرابی گرنٹی ہوتا ہے انتہ سرابی گرنٹی کون کون سا ہوتا ہے اس کو دیکھنے کا پریاث کرتے ہیں آپ بھلکہ بھلکہ location کو بھی دھیان میں رکھے گا سمجھے بات کو چلیں یاد کیا پہلا جو ہوتا وہ پہلا ہوتا ہے مستک مستک میں جو انتہ سرابی گرنٹی پایا جاتا ہے وہ پہلا کا نام ہے yorum اسی پرکار یاد کیا دوسرا جو پہ جاتا ہےنا وہ دوسرا پہ جاتا ہے کونسا پہ جاتا ہے یہ پیوس گرنٹی پہ جاتا ہے پیوس گرنٹی کو بھی programa اسی پرکار یاد یہ پہ جاتا ہے نیسے پہ جاتا ہے پینیل گرنٹی ہو یا یہ تینوں کا اسٹھان کہاں ہوتا ہے مستق میں کہاں ہوتا ہے تو یہ تینوں بھائیہ جو ہوتا ہے یہ تینوں مستق میں ہوتا ہے یہ بات کو بھیان رکھے گا اب دیکھ لیجیے گا اگر سمجھ لیجیے یہ فوٹو جس انسان کا بھی ہے یہ بھائیہ گلا ہو گیا یہ ہو گیا گلا یا دیکھا گلا میں ایک ایسے نام کا گرانتی ایسا ہوتا ہے اب بھیان دیجیے گا آپ کو بتاتے ہیں یہ آپ کو دیکھن یہ لگانتی یہ تھرائیڈ گرانتی ہے یہ تھرائیڈ ہے یہ کیا ہے تھرائیڈ ہے تھرائیڈ ہے تھائی کیسے ہوگا تھرائیڈ گرانتی کونسی ہے تھرائیڈ گرانتی کونسی ہے تھرائیڈ گرانتی گیج میں جا دیا بچہ لگی یہی عادت نہیں ہوتا ہے ہم نے سمجھ میں آ جائے گا تو یاد رکھے گا تھرائیڈ گرانتی اسی پرکار یاد رکھے جو تھرائیڈ گرانتی کے اگر آپ کو بتاتے ہیں یہ چاروں کونوں پر چاروں کونوں پر پسکل کرتا ہے تم تم بلکل تم بہت بڑیاں بگر بنا ہے ہی بھلا یاد رکھے گا چاروں کونوں پر جو ہوتا اندرک ایک بٹر فلا لگتا ہوگا نہیں لگا تیتلی نہیں لگ رہا ہے تو یاد کہ کوشن پوچھا بھی جاتا ہے کہ بٹر فلا کے طرح دکھنے بھلا کونسی گرانتی ہوتا ہے اس کا نام ہے پیرا تھرائیڈ تورہ عدیسر تو اور نہیں ہے پیرا تھرائیڈ ایدام چلیے خلی بولنے میں آگے رہتی ہیں چلیے تو یاد ہے کہ آپ پہلا ہوا تھرائیڈ دوسرا ہوگی آپ پہلا تھرائیڈ یہ دونوں کہاں ہوتا ہے گلہ میں کاؤں ہوتا ہے کاؤں ہوتا ہے کاؤں ہوتا ہے اور بھائیہ جائز سے آئے گانا ہے سمجھ لیجی جس کا پھوٹو ہے نہ ہوتا ہے بنگرو اس کا نا سمجھ لیجی جس کا نا سمجھ لیجی جس کا وہاں ڈیاب کر دیتے ہیں پھلال چلیے یہ بھلا کوٹ ہڈڈی ہوگا ہاں ہاں یہ مرس ہوگا چلو ٹھیک ہے ٹھاک تو ہے یہ چلیے یاد ہے کہ جیسے آتا ہے چیسٹ چیسٹ میں چاہتا ہے نا چیسٹ میں ہوتا ہے تھائیمارس کونس ہوتا ہے تھائیمارس کونس ہوتا ہے اسفه بکار یاد کے یہاں پہ جاتا ہے اگنا سے کونسا پہ جاتا ہے کونسا ہوتا ہے کونسا ہوتا ہے کونسا ہوتا ہے یہ ہی بتا ہے muchísimo بالکل ایسا ہوتا ہے کہ کیڈنی کو بیندر چاہتا ہے ہم توپی پینہ دیتا ہے ایسے کرکے مدر سے توپی پینہ رہتا ہے اسی نیس پڑ گا تھا نا سمجھو ہے یاد کہا جناتے ہی یہی کیا ہے ادھی بریق ادھی بریق ادھی بریق کا انگلیس کیا ہوتا ہے جی عدیبری کا ایڈرینل یہ ہو گیا ایڈرینل گرانتی تو یاد دکھیا ایڈرینل یہ گرانتی ہو گیا یہاں پر یہ ہو گیا اسی پرکار یاد دکھیا اگلا جو ہوتا ہے وہ اگلا ہوتا ہے اگلا ہوتا ہے یہاں پر جنن کو سیکا مطلب جنن انگ جنن انگ نو تو پورا کینے جی تو آپ کانٹنگ کرو تو نو تو پورا ایک دو تین چار پونٹ چھ سات آٹھ لو پور گیا چلی بتائیے گا انتہ سرابی گرانتی زنگیاں کب ہوتا ہے کب ہوتا ہے کب ہوتا ہے اگر ہو سکے آپ سے پوچھ لے گا کہ ہائپو تھلماس پیوز اور پینیل اور پرات ہائیڈرینل پون گرانتی گلاؤں مستق میں نہیں ہوتا ہے پراتھرائی ایسا کوشن آپ کو آرام سے پوچھ سکتا اسی پرکار یاد کہ آپ کو بتا دیتے ہیں جیسے کہ آپ کل کے کلاس میں کیا پڑھے تھے کہ ماسٹر گرانتی ماشٹر گرانتی ماشٹر گرانتی کسے کو کہتے ہیں پیوز کو کہتے ہیں یاد رکھ گیا بڑھیاں پرшزن ہے پیوز گرانتی لیکن یاد کہ ماسٹر کوں ماسٹر کو ہیڈ مarausٹر کرتے ہیں نی آ confusing تو یہاں دکھها کوشن پوچھے گا کہ ہیڈ موسٹر ہیڈ موسٹر ہیڈ موسٹر ہیڈ موسٹر گرانتی کس کو کہتے ہیں یہ کہتے ہیں ہائپوٹھیلماس کس ہو کرتے ہیں کس ہو کرتے ہیں یہ کرتے ہیں ہائپوٹھیلماس اب بہت بڑھیاں ساب یاد کر چکے ہیں انہوں نے کیا کہ آپ کے بورڈی میں تاپ کو جو نینتن کرتا ہے نا ہائپوٹھیلماس نہیں کر رہا تھا سروبے سے پڑ چکے ہیں آپ تو یاد گیا ہائپوٹھیلماس اسی میں نام آ گیا اس بات کو کنٹور کر کے بہت بڑھیاں سے پڑ لیجئے گا اسی پرکار یاد گیا کوئسن پوچھے گا کہ سب سے چھوٹی جو گرانتی ہے وہ کونسا ہوتا ہے یاد ہے ہائپوٹھیلماس ہم بولے کاشی بھی لڑکی ہوتی لڑکو کر دیکھیں یاد گے گا ہاں اگر کوشن پوچھے گا کہ سب سے چھوٹی گرانتی جو ہوتی ہے بھائیہ پیوز گرانتی ہوتی ہے لیکن یاد اگر آپ کو بتاتے ہیں اگر اپسن میں پیوز بھی دیا رہے اور اپسن میں پینیل بھی دیا رہے تو یاد کہ آپ کو مار کے آنا ہے پینیل گرانتی سمجھے بات کو سب سے چھوٹی گرانتی ہر جگہ کیا دیا رہتا ہے کیا دیا رہتا ہے کیا دیا رہتا ہے اگر اپسن میں دیا پینیل کیا مار کے آنا ہے یہ ہی مار کے آنا ہے سمجھے بات کو تو پینیل بھی کیا کرنا ہے مار کے آنا ہے اگلا ہم دیتے ہیں کہ ہم نے کیا چیز ہے آپ دو اگلا دکھو سمجھے بڑی انتہ سرابی گرانتی سمجھے بڑی انتہ سرابی گرانتی جو ہوتی ہے وہ کونسا ہوتا ہے تھرائیڈ گرانتی کونسا ہوتا ہے تھرائیڈ سمجھے کھلی بڑی گرانتی بتائیے بتاؤں سمجھے بڑی گرانتی ٹھیک ہے لیبر یکریت ہے نا یہ خدرہ خدری کسن یہاں سے پوچھے جاتے ہیں ہے نا اس کا مطلب یاد رکھ گیا آپ بہت بڑی انتہ سرابی گرانتی کو دیکھیں گے اس کے بعد یاد رکھ گیا اس سے وہ کون کونسا ہارمون نکلتا ہے یہ ہارمون کسی ہم کو یاد کرنا مانکی رہا گیا بتائیے آپ جو پڑھتے ہیں انتہ سرابی گرانتی انتہ سرابی گرانتی سے کیا نکلتا ہے ہارمون کے انجائی ہارمون نکلتا ہے اب ہارمون نکلتا ہے اب اس سے کون کونسا ہارمون نکلتا ہے تھوڑک سا آئیے ہم جلدی سے یاد کر کے ختم کر دیتے ہیں آئیے تھوڑا سا دیکھئے آپ تھوڑا سا آج جو کیوں جھوگا لاسٹ میں یہاں سے لئے کوئشن پوچھیں گے اس لئے ہم پہلے پڑھا دی رہے ہیں اس لئے چلیے دھیان دیجے گا تھوڑا سا تھوڑا دھیان دیجے گا اب ہم کو یہ یاد کرنا ہے کہ سب سے پہلے اب جو انتہ سرابی گرانتی ہے اب اس سے کون کونسا ہارمون نکلتا ہے یہاں سے بہت بڑھیاں کوشن پوچھتا ہے اور بڑھیاں بڑھیاں ودیارتی کنفیجیا جاتا ہے اس کے چکر میں تھوڑا سا دیکھ لوگیں تو کوئی دکھت والی بات نہیں ہے پڑھا ہے یاد کیا سب سے پہلے لکھاوا ہے پیوس گھنٹی کے بارے میں پیوس گھنٹی سے نکلنے والے بھائیا ہارمون اور اس ہارمون کا کار یہ کیا ہوتا ہے یاد کر کے جانا بہت بڑھیاں سے کیونکہ بیولوجی جانا بلکل ہلکے مرتبیجے کا بہت بڑھیاں چیز بھی ہے دیکھئے آگے لکھاوا ہے سب سے پہلا پیوس گھنٹی سے ایک ہارمون نکلتا ہے اور اس ہارمون کا نام ہے ست ای ایس ہارمون کیا ہوتا ہے سموٹریکپک ہارمون کیا ہوتا ہے سموٹریکپک ہارمون لکھا گیا کہ یہ سریر کے بردی بیششتہ بیششتہ ہیں ہڈی کی بردی کوئی نیانتن کرنے کا کام کرتی ہے اس کے ادھکتہ کے قرآن سے اکرون نگلی کوپار ہو جاتا ہے بیکار اپن ہوتا ہے جس سے مانوس میں بھائی اپس اتنے سا کوششتا ہے وہ نہ پڑھنے کا کوئی مطلب نہیں ہے ہے نا اس کا مطلب دیکھنی جب پہلی بات ابھی آپ کیا پڑھیں کہ ماشر گھنٹی کس کو جاتے ہیں اب یہ جانتے ہیں نا ماشر گھنٹی مستی میں پا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوگیا کہ جدمی کنٹرولنگ پاور ہوگا اس کا مطلب دیکھ لیجئے گا کہ اگر کسی کا سنتان محلہ پر اس کو ملنے کے بعد جو محلہ بچاؤں کا سنتان کا جناب ہوتا ہے نا تو یاد دکھیں آپ اس کی لمبائی کا قد کتنا بڑا ہوگا کتنا چھوٹا ہوگا یہ ہارمون سے پتا چلتا ہے اگر اس کے ہارمون اس کے اسطراب کے قرآن سے ہارمون نکل رہا ہوگا تو اس کا بچہ جو جنم ہوا ہے وہ اچھا ادھیک لمبائی بڑھے گا اس کا مطلب دیکھ لیجئے گا بچہ بچہ بردی کا بکاس کچھ کرے گا آپ دیکھ لیجئے گا بہت چھڑکا چھڑکا بچہ وہ اچھا چنچلتا تو بڑھا رہتا ہے تو یاد کہ جو بہت چنچل کر رہا ہے اس کے ماتا اور پتاؤں کے دوارا جو ہارمون جو اسطراب ہوئے یہ ادھیک ماتا مکلا ہوگا اس میں دیکھ لیجئے گا جنروری نہیں ہے کہ اگر ماتا پتا کا اگر لمبائی کا قد چھوٹا ہو تو بچہ چھوٹا ہی ہوگا قد کا چھوٹا ہوگا ایسا نہیں ہوتا اگر وہ مستق یا پیوس گلتی وہ زیادہ ہارمون پر پیدا کرنے لگے یہ زیادہ چھوڑنے لگے اس کا سنتان ہوگا نا اس کے لمبائی دلدی ہو جاتا ہے اسی لیے کسی کسی ماتاں میں ایسا ہوتا ہے کہ اشتری ایس کی کمی جیسے ہو جاتا اس کا کنچے ہوتا باؤنا پر ہو جاتا ہے تو قرصن پوچھ گا کہ لمبائی کا چھوٹا بڑا ہونا کس ہارمون کے کارے یہ اشتری ایس ہارمون چھوڑتا کون ہے کون چھوڑتا ہے کون چھوڑتا ہے اس کو کنٹر کون کر رہا ہے کون کر رہا ہے کون کر رہا ہے ایک دھرے دھرے پرنا پہلا والا یاد ہو گیا ہوگا اب اس کو آگے بڑھاتے ہیں دوسرا ہارمون چھوڑتا ہے دوسرا ہارمون کا نام ہے TSH کیا نام ہے اس کا لکھا وہ ہے TSH دیکھ لیجے گا یہ ہارمون تھراد گرنٹی کو ہارمون کو استرابیت کرنے کے لئے پریریت کرتا ہے بھائیہ یاد رکھیا پہلی بات تو دیکھ لیجے گا آپ پڑھائی کرنے کے لئے اس کے آنے کے دو بجائے پہلا ہو سکے آپ کو کسی کو جواب دینا پہلا کنڈیسن ہو سکتا ہے ہے نا آپ دیکھتے ہیں نا آج کل دون سماغ میں کیا چلتا ہے اگر بگل اللہ پڑھ کے لے لیا ہے یا ہم پڑھ کے لے لیا ہے تو بگل اللہ بگل اللہ بھی ٹرائے کرتا ہے وہ ہی بار ہوتا ہے اب جب تک آپ کسی سے پریریت نہیں ہوئے نا تو یاد کہ آپ آگے بڑھ بھی نہیں سکتے اگلا اکیلا موٹی نوشن ہوتا ہی نہیں ہے کسی کو دیکھ کے آئے ہوں گے بھئیہ گھر کا بگل اللہ دو دو پہ اسپیکٹر لگا ہے سب اسپیکٹر بنا کے آیا ہے بھئیہ اس کا مقابلہ کرنا ہے پچاس زر کار آرام سے پڑھ دیکھ کرنا ہے یا سوپر ٹیٹ نکالیں گے پچاس زر آرام سے پڑھ لیں گے نا سمجھیں مطلب کوئی ملا کہ یہ ہوگی آپ پریری آپ کو کوئی گھر کے ہوں گے آپ کا کوئی اپنے لائل کا کوئی رول ملتا ہوگا جس کو آپ چاہتے ہوں گے جو اگر نہیں چاہتے ہیں تو آپ کو تمپک کر دیجئے آپ اس کو آپ کو یہ لگنا چاہیے کہ ہم اس سے جکھا کرنا ہے یہ بیچار دھارا اس کے سا ہونا ہے اس کے سا نہیں بن سکتے تو کوئی دیکھ کر نہیں تو اس سے مارا بیچار دھارا ملنے چاہیے ہم کو اس کے سا بننا ہے اس کو یہ لگتا ہے ہم کو سچین جیسا کھلنا ہے ہم کو دھونی سا بول رہا ہے سچین کتنا ملا کرکر کا بھگوان کہا جاتا ہے لیکن فین گلوگر میں دھونی سب سے آگے سچین جیسا کتنا ہے سب کا سمایہ آتا ہے اور ہر چیز کا دیودہ سمایہ آتا ہے وہ خراب ہے وہ بڑھیاں اور کسی کہ خراب گجراتا ہے تو بڑھیاں یہ بلکل پہلو ہے چنسان بلکل بھی نہیں لیا اس کے لئے تو دیکھ لی جگہ بھائیہ جو ہم نے کیا کرتا ہے پریریت کرتا ہے لکھا ہے کہ یہ ہم لوگاں گلون کچھی ہوتا ہے تو یاد ہے کہ نکلنے کے لئے حرمان کو اسکتامل کرتا ہے تو یہ بتائیے گا ہرمان کو نکلنے کے لئے دھشتے رہتا ہے یہ کل ہرمان کرتا ہے کیا کرتا ہے اس سے لئے آپ کو بار بار بتایا جاتا ہے کہ جب بھی آپ نمک کھائیے تو بڑھاں کولیٹی لئے نمک کھائیے کیونکہ جیسے ہرمان میں آپ کو دکھات ہوگا آپ کو ہوئیٹا ہرمان کا بیماری ہو جائے گا سنجھے مات کو دیکھیں کہ دلہ پھول جاتا ہے بس اسی وجہ سے یہ کہیں کہیں یہ دکھات بانی بات ہوگی چلیئے ہم کو لگتا ہے کہ اب ہی آپ دو تو دیکھ چکے ہیں بس آپ سے کھلی بھی یہی پوچھنے ڈسکیشن ہوگا اسی پرکار یاد دکھیا ایڈینر گرانتی جو چھوڑتا ہے وہ کیا چھوڑتا ہے یہ کیا کرتا ہے اگلا ہرمان کا نام ہے اس کے نام ہے اس کے نام ہے اس کے نام ہے ایڈینر گرانتی میں جو اگر کسی پرکار کہ کارٹیج میں پہ سراب ہونے لگیں چھوڑنا بار بار آپ کے مستی کو اپنے گوڑی کو خرش میں کوئی خون پہنچاتا ہوگا یاد کہ جو بلڈ پہنچانے کا کام یا ہرمان پہنچانے کا کام کر رہا ہے تو ایڈینر گرانتی کو سراب کرنے کیلئے نینتیت کرتا ہے یہ اتما بڑا کوئی خاص چیز نہیں ہے اگلا دیکھیں گا اگلا لکھا ہوا ہے جی ٹی ایس بہت ہے نومے ہیڈ بروڈ گونا ٹوپک ہارمون لکھا بھائی کہ جنر آنگوں میں جو پڑے دیا پڑے جنر آنگوں میں آپ کو بتا ہے کہ یہ کاریوں کا دو کام ہوتا ہے یہ دو پرکار کے ہوتے ہیں پہلا دے ہوتا ہے FSH فولک سیسٹومیٹک ہارمون ہوتا ہے یہ غریصن یہ غریصن میں سکرانو جن نلکاؤں میں سکرانو جن میں سہیڈا کرتا ہے مطلب جب کسی بچے کا سمطان کا جنم ہوتا ہے وہ انڈا سے جا کے ملنا سا ہی ہے اس سے تو یاد رکھیا سکرانو جن نلکاؤں میں سکرانو جن سہیڈا کا پڑاگ کرتا ہے یہ کام ایفریسیج کرتا ہے مطلب کہ یہ غریصن یاد دیکھیں وہ غریصن کے دوارہ بات کر رہا ہے اس میں سکرانو جن جو نلکاؤں میں جا رہا ہے جو سہیڈا پڑاگ کرتا ہے یا انڈا سے میں جا کے فولکل میں ملت کرتا ہے بھائیہ جب تک اسپرم پورہ سے نہیں ملے گا جب تک وہ انڈا سے نہیں بنے گا تو یاد کہ بچے کا جنم نہیں ہوتا ہے وہی بات یہاں پر یہ لکھا گیا ہے یا انڈا سے میں جا کر فولکل بلڈی میں کیا کرتا ہے ملت کرتا ہے ملت کرنے لگنام کیا ہے ایف ایس ایس کہنا نو ہے ایف ایس ایس کہنا نو ہے تو بات ہی گا ملت کرتا ہے ملت کرتا ہے کون کرتا ہے کون کرتا ہے کون کرتا ہے تھوڑا سا اس کو دیکھیں گا جلدی سے بس اس کے بعد کچھ نہیں کرنا ہے ایک میٹ کا سمئے کیونکہ آج ڈسکسن میں گروپ الگ بانٹا جائے گا اب پریشر پڑھے گا آپ لوگ کے اوپر اب دیکھئے جتنوں بھی ہارمون ابھی آپ پڑھ رہے ہیں یہ سارے ہارمون کانس نکل رہے ہیں لکھاو ہے اگلا لکھاو ہے لکھاو ہے کہ اس کے انترال میں کورسکائیں کے اتجا کا ہارمون مطلب یہ ہو گیا کہ نرم ہے اس کے ابھار سے انترالی کورسکائوں میں سے تسٹو ایسٹورین کیا لکھاو ہے کیا لکھاو ہے بولیے مادہ میں تسٹو ایسٹورین کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے تو بلدیا یاد رکھے گا اتجت بدا اتجنوں کا جو کام کرتا ہے مہنانوں پروس میں دیکھنی جگہ پروس کے بات کر رہا ہے جو پروس میں جو چھوڑنے کا کام کرتا یہ کرتا ہے تسٹو ایسٹورین اب مادہ میں جو کرتا ہے وہ کون کرتا ہے ایسٹورین کون سے کرتا ہے جب یہ دونوں جب چھوڑتا ہیں تو یاد کہ یہ کیا ہوتا اتجت پیدا کرنے کا کون ہم کام کرتا ہے لس کون کرتا ہے کون کرتا ہے کون کرتا ہے بہت بڑھیاں چیزیں لکھاؤ بھئیا لٹس کیا لکھاو ہے لٹس لکھاو ہے دودھ جنا کھارمون آپ کو بہت بڑھیاں سے بتائیں اس کا موک کی کارش سیسو کے لئے سانتانوں میں آسٹانوں میں دودھ کا سراپ کوٹپن کرنا تو یاد کہ آپ آسٹانوں میں دودھ کا سراپ کرنا جو ہوتا ہے یہ کون ہرمون کی وجہ سے یہ پورا ایمپورٹنٹ ہے پہلا یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے پہلا جو پڑھتے ہیں ایسٹی ایچ یہ بھی بہت جاڑا ایمپورٹنٹ ہے دونوں کو دیکھنا اسے دیکھ لی جگہ آپ کو بہت بڑھیاں سے بتائیں کہ جب بھی کوئی دیکھتی جب گائے کوئی بھائش کے جب آسٹان سے دودھ نکالتا ہے تو کبھی کبھی دیکھ لی جگہ کیا کہ گائے کوئی بھائش کیا کرتا ہے آپ نے دودھ کو چھپانے کا پریاز کرتا ہے چھپانے کا پریاز کرتا ہے تو لیکن دیکھ لی جگہ دونھے بلا بھی ہوسیار ہے سویا لگا دیتا ہے نہ لگا دیتا ہے تو یاد یہ oxytoxin hormone سویا لگا دیتا تو وہ جامر اپنے آسٹان دودھ کو نہیں چھپا سکتا ہے تو یاد پہلی بات تو بھگی آپ دیکھ لی جگہ یہ LTH ہو گیا تو سیسو کے لیے بستوہ کا تو یاد یہ بہبود بڑھیا پرسن آپ کو بتاتے ہیں یہ ماہ کا بلکل الگ پیار ہے آپ کو بٹاتے ہیں ایک پرسن یہاں سے بھی آیا تھا کہ سیسو کو رونے کے بعد ماہ کے آسٹان میں دودھ کا آجانا یہ کس کے قرآن سے ہوتا ہے LTH hormone سے ہوتا ہے اس بات کو کنڈول کر کے رکھے گا بہت بڑیا پورسن یہاں سے آپ کو پوچھا جائے گا اگلا لکھاؤ بھائیہ ADS hormone ADS hormone کو دیکھو یہ بس ختم ہو گیا لکھا گیا اس کے قرآن سے چھوٹی کبھی کبھی آپ رت دا پڑھنے کا کام کون hormone کون hormone ہرمون کون کون ہرمون کون ہرمون یاد ترمہ کیا کچھ دیکھ لیجئے بس پہلا بھائیہ یہی کام کرنا ہے پہلا سی پہلا سی سب سے پہلا کام یہی کروگے اس میں لمبائی کام ہوتا یہ کروگے یہ سب اچھا کوشن ہے اسی پرکار یاد گیا جی ٹی اچھ گروہ کام کرتا ہے اس میں جنت آنگ کام آتا ہے جسے کی F.S ہے اور LS نکلتا ہے ہم کو یہ لگتا ہے کہ جب گھر سے یاد کر آنگ کتاب سے یاد کرم تھوڑا سا آسانی ہوگی تو دیکھ لیجے گا اگلا لکھا آگلا لکھا آگلا لکھا لکھا LS ہرمون کیا لکھا نر کے دوارے کون ہرمون مادا کے دوارے اس مادا کے دوارے ہرمون کا نکلنے کا پریاست کرتا آگلا لکھا لکھا LS بھائی یہ بہت زیادہ انپورٹنٹ ہے اس کو دیکھ لوگ ہے بہت بڑی دیکھ نی لگ ہم کو نکھتا ڈی بھی کیا لگتا سمجھ میں آگیا ہوگا ہم اس کو میٹا دیتے ہیں جلدی سے اپنٹ کا سمجھ ہے جلدی سے پڑھ کے ختم کریں گے اس قلب سے پھنچیں ہم